ایڈو ویورز ویلکم ٹو دی چینل ایڈوہب کیا آپ کو معلوم ہے کہ پروبیبیلٹی کا جو جنم ہوا وہ کہاں سے ہوا پروبیبیلٹی سٹارٹ کی ایک گامبلر نے ایک جواری نے جو جوا کھیلتا تھا اور اس کا نام تھا شیویلیر ڈیمیرے جب وہ ہارنے لگا تو اسے لگا کہ شاید یہاں پر پوسیبیلٹی کا کچھ گیم ہے کچھ کارڈز ایسے ہیں جو زیادہ آ رہے ہیں اس لیے اس نے فیرمیٹ اور پاسکل جو کہ رناؤن مہمیٹیشنز تھے ان کو بلایا اور ان کو بٹھا کر کے پھر وہ گامبلر کھیلنے لگا اور وہیں سے پروبیبیلٹی کی اوریجن ہوئی سو ان دس کنٹیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں پلینگ کارڈز کی یہاں پر جو بھی کوششنز فریم ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں پلینگ کارڈز پر اور پلینگ کارڈز کا سیمپل سپیس کیا ہے ہم اس کی بات کریں گے جیسا کی سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے سیمپل سپیس آف پلینگ کارڈ کہ آپ کے سکرین پر ہے جہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پورے پلینگ کارڈز کو ہم نے دو کلر میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے exactly the first one is red and the next one is black سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ total کارڈز ایک ڈیک میں کتنے ہوتے ہیں the deck of playing cards comprises of 52 کارڈز پورا ڈیک جو ہوتا ہے وہ 52 کارڈز کا ہوتا ہے بلکل صحیح سمجھا آپ نے کہ یہاں پر جو سیمپل سپیس ہوگا وہ 52 کارڈز کا ہوگا اب ایک چیز آپ کو یہاں سے کلیر ہو گئی کہ پورے کارڈ کو ہم نے دو کلرز میں بائی فرکیٹ کیا ہوا ہے the first one is red color and the next one is black color تو exactly یہاں پر دو کوششن کلرز پہ ہی فریم ہو گئے اور آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ find the probability of getting a red card اور find the probability of getting a black card تو جیسا کی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں دو کلرز میں بائی فرکیشن ہوا ہے it means ki آدھی کارڈز red ہوں گے اور آدھی کارڈز black ہوں گے جس کو ہم آسان بھاشا میں simple language میں half half لکھ سکتے ہیں مطلب red آنے کا چانس بھی half ہے اور black آنے کا چانس بھی half ہے but اگر ہم اس کو step wise کرتے ہیں friends تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ we have total of 52 کارڈز جس میں سے 26 کارڈز red ہیں اور 26 black ہے تو جب ہم probability نکالیں گے تو red کے لیے ہم لکھیں گے 26 upon 52 and black کے لیے 26 upon 52 جو کہ equal ہو جائے گا 1 upon 2 کے تو یہاں پر red اور black کے probability 1 upon 2 ہو گئی تو دو questions یہ آپ کے frame ہو گئے further اور depth میں چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو cards mention کیے گئے ہیں ان پورے cards کو color کے basis پہ تو ہم نے دو پارٹ میں divide کر دیا لیکن اس کو ہم چار سوٹ میں divide کرتے ہیں یہ جو چار سوٹ ہے وہ چار سوٹ کون کون سے کہلائیں گے the first one is جو پہلا ہوگا اس کو ہم diamond بولیں گے next is heart next is club next is spade it means it means کہ ہم نے پورے sample space کو چار سوٹ میں divide کر دیا ہے consisting of 13 cards each سب میں 13 13 card ہوں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ace آپ کو دیکھ رہا ہے پہلا card جو کی heart کا ہے اسی طریقے سے یہ ace چاروں میں ہوتا ہے ace of heart ace of diamond ace of club and ace of spade اسی طریقے سے اس ace کو جو لوگ card کھیلتے ہوں گے یا جو انٹرسٹ رکھتے ہوں گے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ace is also known as اکا اکا ان ہندی اور اس کے بعد numbereded cards ہوتے ہیں جو start ہوتے ہیں 2 سے لے کر 10 تک جیسا کی screen پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 تو یہاں پر اکے سے لے کر 1 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے cards ہیں after this ایک ایک jack ملے گا ایک queen اور ایک king تو اس طریقے سے every suit comprises of one king one queen one jack and one ace اور اس کے ساتھ numbereded cards ہوں گے جو numbering 2 سے start ہو کر 10 پہ ختم ہو جائے گی تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو classification آپ کے سامنے ہے وہ پہلا classification color کے basis پہ تھا دوسرا classification suit کے basis پہ ہے similarly friends اب ہم یہاں پر discuss کرنے والے ہیں اس sample space پہ questions کی questions کس طریقے سے frame کیے جاتے ہیں so let's start with the question دیکھیں question آپ سے اس طریقے سے frame کیا چاہے گا find the probability of getting ہم ہر part کو discuss کریں گے the first part is جو پہلا part ہمارے پاس ہے that first part is آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائی red آنے کی possibility کتنی ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائی black آنے کی possibility کتنی ہے آپ سے next پوچھا جا سکتا ہے third part ہو سکتا ہے آپ سے find the probability of getting diamond diamond پوچھا جا سکتا ہے diamond کے ساتھ next آپ سے پوچھا جا سکتا ہے diamond کے ساتھ آپ سے club پوچھا جا سکتا ہے club کے ساتھ آپ سے speed پوچھا جا سکتا ہے speed کے ساتھ آپ سے next پوچھا جا سکتا ہے heart تو اس طریقے سے ہمارے پاس questions frame ہو سکتے ہیں and likewise next آتے ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے find the probability of getting an ace queen آپ سے پوچھا جا سکتا ہے jack یا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے is اس طریقے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے further ایک term اور ہے فرنڈ status face card face card کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے بھی face card کیا ہوتے ہے after this next آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس طریقے سے یہ questions آپ کو frame کر دی جا سکتے ہیں تو یہاں پر جو بھی بات ہم کو کرنی ہے وہ start کرنی ہے playing card کے بارے میں جس میں ہمارے پاس پہلے given ہے red card probability ہم find کرنی ہے تو واپس ہم پہنچتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ اب ہم پاس sample space اوپر given ہے اور اس sample space سے related اگر آپ چیک کریں تو آپ کو یہاں پر ایک formula نظر آئے گا جو formula ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا ہے تو یہاں پر formula is یہ formula ہم پاس تھا یہ formula ہم لوگ نے پڑھ لیا تھا so let's start with it یہاں پر دیکھتے ہیں کی کی کہ رہا ہے formula says probability of any event a is equals to number of ways event a کہ na کر جتنے طریقوں سے a occur کر سکتا ہے یا a ke favor میں جو outcome ہے وہ numerator میں آئیں گے and the denominator will contain the total number of possible outcomes تو اسی formula پہ ہم لوگ question کو solve کریں گے let's start with the red card آپ کو دیکھ رہا ہے ki red card کی possibility ہے وہ possibility کتنی ہے that is 26 upon 52 26 upon 52 ہم کو دیکھ رہی ہے friends تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ 26 upon 52 2 یہاں پر value کو put کریں گے 26 upon 52 means 1 by 2 and similarly the black card is also equals to 1 by 2 کیونکhi آدھا card red hoگا اور black hoگا that's why the probability of red and black cards are same and 1 by 2 each moving on to the next part بات diamond کی کرتے پہلے diamond جیسا کی آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر diamond جو ہے وہ آپ کو 13 card دکھے گا see diamond آپ کو دکھ رہا ہے یہ والا portion this is a diamond یہ ہو جائے گا آپ کا diamond diamond we have 13 diamond cards جس میں ace hai two hai three hai four hai five six seven eight nine and ten after this jack queen and king so we have 13 diamond cards and similarly اگر آگے بڑھتے ہیں تو question کے third part میں آپ کو club spade اور heart دکھ رہا ہے تو club spade اور heart یہ سارے سارے 13 cards ہوتے ہیں each so the value becomes جو value ہو جائے گی that value will be equal to 13 upon 52 جس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 upon 4 13 upon 52 is equal to 1 upon 4 now moving on to the next part ace queen jack اور ace یہاں پر بات کرتے ہیں ace کی اگر بات کریں تو we have 4 aces 4 ace ہم دکھ رہا ہے جس میں diamond کا ہے ایک heart کا ہے club کا ہے speed کا ہے اور similarly ace کے ساتھ queen ہے jack ہے اور king ہے ان سب کی value جو ملے کی that value will be equal to 4 upon 52 which is equal to 1 upon 13 next آتے ہیں face cards کی بات کرتے ہیں friends face card کیا ہے ہم پہلے اس کو جانیں گے face card comprises of 3 cards what are these 3 cards 3 cards ہمارے king queen اور jack کیونکہ اس پہ چہرہ بنا ہوتا ہے so king queen and jack are known as face cards تو یہاں پر ہمارے پاس جو face card ہے پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں we have total of 12 face cards یہ ہمارے پاس 12 face card ہے جو آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ all these cards are known as اس کو ہم نام دیں گے face cards کا we have total 12 cards تو یہاں پر value ہو جائے گی 12 upon 52 اس کو ہم cancel کریں گے the value becomes 3 upon 13 and next is black queen اور red king so talking about black queen یہاں پر آتے ہیں let's start with black queen جیسا کی آپ کے سامنے یہاں sample space میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ queen ہمارے پاس 4 ہے but اس میں سے 4 queen پہلے 1 queen دکھ رہی ہے next ہمارے پاس this is a queen this is a queen and this is also a queen تو یہاں پر ہمارے پاس صرف 2 جگہ black queen ہے the first one is this and the next one is this تو ہمارے پاس 2 black queen ہے out of total 52 تو یہاں پر ہمارے پاس جو value ہو جائے گی that value will be اس کو ہم لکھیں گے 2 upon 52 similarly red king is also equals to 2 upon 52 which is equals to 1 upon 26 so these are some questions which are based on playing cards جس پہ آپ کو playing cards پہ ایس questions مل سکتے ہیں after this جو بھی next part ہمارا ہے وہ dice کا ہے جو ہم لوگوں نے discuss نہیں کیا تھا friends as you have seen کہ ہمارے پاس screen پہ dice outcome لکھا ہے sample space لکھا ہے تو جانتے ہیں dice کے بارے میں ایک dice کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس sample space میں 1 سے لے 6 تک number ہوتے ہیں لیکن question کس طریقے اس پہ frame ہوں گے یہ important ہے ہم کو discussion perform کرنا ہے وہ اس پہ کرنا ہے so let's start with the question question آپ کو ملے گا this question will be find the probability of getting first part ہم بات کرتے ہیں پہلا پارٹ ہمارے پاس ہے an even number پہلا پارٹ ہمارے پاس ہو جائے گا even number next ہمارے پاس ہو جائے گا an odd number third part is prime number next is a number less than seven next is a square number next is multiple of two or three and the last one is multiple of two and three so these are some questions which are based on a dice to یہاں پر پہلے ہم کو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے even number کی تو جیسا کی آپ کے سامنے سرین پہ دکھ رہا ہے ہمارے پاس even number ہوں گے وہ even number ہوں گے یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا even number ہم کو دکھ رہا ہے that is 2 next is 4 next is 6 2 4 and 6 it means کہ یہاں پر ہمارے پاس 3 even number ہے تو the value is 3 by 6 تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں 3 by 6 which is equal to 1 an odd number odd number bhi ہمارے پاس یہاں پر 3 milega that is 1 3 and 5 تو ہمارے پاس یہاں پر 3 odd number mil raha ہے it means the value will be equals to 3 by 6 so the result is 1 by 2 this probability is also equals to 50 percent now talking about the prime number from 1 to 6 we have 3 different prime numbers that is 2 3 and 5 2 3 and 5 these are the 3 prime numbers so the result is again equals to 3 by 6 which is equals to 1 by 2 equals to 50 percent now talking about the next part number less than 7 jiasa ki hum koo pata hai ki yaha roll karne ke ba joh bhi number aeyega that number is equals to less than 7 so the value is equals to value hum harry paas ho jahe ki friends 6 by 6 is equals to 1 to is ka matlab ho gaya 100 percent if the probability of any event is equals to 50 percent sorry 100 percent then that event is known as sure event to ye event hum harry paas friends ho gaya sure event us ke baad next hum move karenge next a te hai hum harry paas kakawa square number we have two different square numbers the first one is one joki one ka square and next is four joki two ka square ho to one ka square a square a nine joki ha mary two different numbers to yaha pa hum li khen it two by six which is equal to one by three now talking about the two next most important part of dice is multiple of two or three and multiple of two and three basically ہوتا kya hai ki jab aap kye paas or and miltas hai to or means hota hai plus or ko hum symbolize kerti hain plus say and jab hum hum harry paas hota hai to hum us ko symbolize kerti hai multiply but in this case hum yaha par dek rahe hai ki hum harry paas two or three kye multiple me kuch common miln waala hai dhekhi is ko kya discuss kareng 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 let's draw a venn diagram yaha hain par hum loge venn diagram banane wale hain venn diagram kareng 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 venn diagram represent karerega hemare paas a circle hoogah joh multiple of two ko represent karerega or a hooga joh multiple of three ko represent karerega to hum nne yaha perepresent karerega joh pahla hemare paas oval hai multiple of two ka hai or yoh multiple of three ka hai multiple of two or three me a multiple a is six to hum kya kareng ge yaha par friends link dheng ghe six kya common hai multiple of two me two four or six a jay kya 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 multiple of two alay circle me two four or six mil raha hai kya kya two ka multiple kya 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 multiple of three kya three or pahla se maujud hai six so yye hum when diagram ho gya ab hum two number or bacha hua hai to us kya 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 2 اور 3 کا مطلب ہو جائے گا کہ یا تو 2 کا ملٹپل ہو یا تو 3 کا ملٹپل ہو اس طریقے سے ہم یہ والی values لے لیں گے تو یہاں پر آپ کو 4 نمبر دکھ رہے ہیں تو 4 نمبر ہے out of 6 so the value is 4 upon 6 تو یہاں پر ہمارے پاس value ہو جائے گی 6 4 upon 6 which is equal to 2 upon 3 now moving on to the last part that is multiple of 2 and 3 جو and ہے that and means and کا سیدھا مطلب ہوتا ہے صرف ہم کو common region ہی لینا ہے وہ common region ہو جائے گا ایک نمبر and 3 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 upon 6 so these are the questions commonly asked questions میں سے یہ questions ہیں جو پوچھے جاتے ہیں 1 dice پہ similar manner میں if we are moving on to the last part جو کہ ہمارا 2 dice rolled کا ہے اور بہت important part ہے اسے بہت سارے questions frame کیے جاتے ہیں تو پہلے ہم کو اس کا discussion کرنا ہے so let's start with 2 dice rolled آپ کے سامنے 2 dice کا sample space لکھا گیا ہے جہاں پر آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو یہ والا dice ہے this is the first dice یہ پہلا dice ہو جائے گا اور یہ دوسرا dice ہو جائے گا this is the second dice تو یہاں پر آپ کے سامنے 2 dice ہیں اور sample space ہمارے سامنے ہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے والے dice پہ بھی one آیا ہو اور دوسرے والے dice پہ بھی one آیا ہو یہ پہلا ہمارے پاس outcome ہو گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے والے dice پہ one آیا ہو دوسرے والے پہ two آیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے والے پہ one آیا ہو دوسرے والے پہ three آیا ہو پہلے والے پہ one آیا ہو دوسرے والے پہ four آیا ہو پہلے والے پہ one آیا ہو اور دوسرے والے پہ five next one and six تو اس طریقے سے ہمارے پاس sample space جو بنے گا we have total of 36 sample spaces جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اب دیکھیں کوششن پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کوششن کون کون سے بن سکتے ہیں یہاں بہت ساری پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں کوششن کی ہم کو اس کو ڈسکس کرنا ہے کی کتنے طریقے سے کوششن سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویڈا کوششن فرینڈز فائنڈ دا پروبیابیلٹی آف گیٹنگ جو پہلا پارٹ ہے فرینڈز وہ ہے سم آف آرڈ نمبر نیکس ہمارے پاس ہے سم آف ایون نمبر تھرڈ پارٹ ہے سم آرڈ نمبر ہم موctors نچس ہے سم اکد något sustان我们 آرڈ نمبر سم آف شکز سم آف آف 7 sum is atleast 10 sum is atmost 4 4 next is product is 12 and the last one is sum is prime number now starting with the first part sum 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 number اس کا سیدھا مطلب یہ ہے sum of odd number مطلب odd number کا ہی ہم کو sum کرنا ہے دونوں number جو ڈائیس پہ آئیں گے وہ odd ہونے چاہیے so come back to the simple space یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے جو پہلا ہمارے پاس outcome ہے this is one one آپ کو دونوں number یہاں پر جو نظر آ رہے ہیں وہ odd دکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم one two کی بات کریں تو one two میں ایک پہلا والا number odd ہے لیکن دوسرا والا even ہے تو ہم اس کو count نہیں کریں گے so we will count one and three یہاں پر دونوں number ہمارے پاس odd ہیں and again one five یہاں پر دونوں odd ہیں similarly یہاں پر two one ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ایک even ہے اور ایک odd ہے تو ہم لوگ third row میں پہنچیں گے three one یہاں پر دونوں ہی odd ہیں یہ وہ outcome ہے جہاں پر آنے والے دونوں number odd ہم کو مل رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس total nine outcomes ہے تو یہاں پر جو result ہو جائے گا that result will be equals to nine upon thirty six so we will write the value nine upon thirty six which is equals to one by four اسی طریقے سے جو even ہوگا اس کی value بھی one upon four ہو جائے گی now third part is sum is odd number it means جب ہم sum کریں گے add کریں گے تو جوڑنے کے بعد ہمارے پاس جو value آنی چاہیے وہ آنی چاہیے odd تو یہاں پر اگر ہم کچھ values کی بات کرتے ہیں values کی بات کرنے کا مطلب اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ ہم نے even میں even کو جوڑ دیا تو result آیا odd ہم نے یہاں even میں odd کو جوڑ دیا تو result آئے گا ہمارے پاس اگر ہم even میں even کو جوڑتے ہیں the result is even even میں اگر ہم odd کو جوڑتے ہیں تو result is odd اگر ہم odd میں even کو جوڑتے ہیں the result is again odd اور اگر ہم odd میں odd کو جوڑتے ہیں the result is even تو آپ سے پوچھا جارہا ہے sum is even تو even کہا کہا ملے گا تب even ملے گا جب ہم دو even کو جوڑتے ہیں یا پھر دو odd کو جوڑتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گا دو even اور دو odd کو جوڑنے پر ہمارے پاس کون کون سی value ملے گی یہاں پر پہلے ہم جوڑنے والے ہیں دونوں odd کو تو ایک ہمارے پاس یہ نمبر ایک ہمارے پاس یہ نمبر ایک ہمارے پاس یہ نمبر یہاں پر دونوں نمبر آپ کو odd مل رہے ہیں یہ وہ نمبر ہے جن کو اگر جوڑتے ہیں تو جوڑنے کے بعد ہم کو result even مل جائے گا اس کے علاوہ اگر دونوں نمبر even ہوتے ہیں جیسے 22 دیکھ رہا ہے 24 دیکھ رہا ہے 26 دیکھ رہا ہے 42 ہے 44 ہے 46 ہے تو یہ وہ result ہیں جو آپ کو even دے دیں گے تو total we have 12 parts تو یہاں پر ہمارے پاس 12 parts ہے تو 12 upon کتنا ہو جائے گا we have sorry 18 part ہے we have 18 upon 36 تو اس طریقے سے یہاں پر ہم value لکھ سکتے ہیں 18 upon 36 the value becomes 1 by 2 sum is even number is again 18 upon 36 which is equals to 1 by 2 next آتے ہیں talking about same number on both dice same number on both dice کا مطلب دیکھیں کیسے کریں گے یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے جو ہمارے پاس same number ہے وہ یہ والا ہوگا یہ آپ کو same number دیکھ رہا ہے تو total we have 6 possible outcomes ہمارے پاس 6 possible outcomes ہو گئے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں 6 upon 36 which is equals to 1 upon 6 now talking about sum of 7 جب آپ کو sum of 7 نکالنا ہو تو دیکھیں sum of 7 آپ کو کہاں پر دیکھ رہا ہے آپ کو نیچے یہاں پر نظر آئے گا 6 اور 1 تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 6 اور 1 ہم کو یہاں پر دیکھ رہا ہے diagonally اگر ہم اوپر کی طرف move کرتے ہیں تو we'll get the sum of 7 یہاں سے ہم کو diagonally sum of 7 مل سکتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس طریقے سے بول سکتے ہیں کہ یہ وہ part ہے جہاں پر ہم کو sum of 7 مل سکتا ہے کتنے outcome آپ کو دیکھ رہے ہیں total we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 تو اس کا مطلب ہو جائے گا 6 upon 36 so the result is 6 upon 36 which is equals to 1 upon 6 اسی طریقے سے sum is at least 10 sum is at least 10 کا مطلب ہو گیا کم سے کم ہم کو sum جو چاہیے وہ 10 چاہیے تو یہاں پر sum of 10 آپ کو کہاں مل رہا ہے sum of 10 آپ کو friends مل رہا ہے یہ اور at least ہے at least کا مطلب کیا ہو جائے گا at least کا مطلب ہو جائے گا کم سے کم تو اس کا مطلب یہاں پر آپ کے پاس کتنے outcome ایسے ہیں جہاں پر کم سے کم آپ کو 10 مل رہا ہے یا پھر اس سے زیادہ مل رہا ہے we have 6 different outcomes yes the value is 6 upon 36 again so the result is ہم اس کو لکھ سکتے ہیں we have 6 upon 36 is equals to 1 by 6 and similarly sum is at most 4 زیادہ سے زیادہ ہم کو جو sum چاہیے وہ 4 چاہیے تو یہاں پر آپ کے پاس جو result ہے that result is یہاں پر آپ کو 4 اس طریقے سے ملے گا یہ آپ کو 4 دیکھ رہا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس total کتنے outcome ہو گئے again 6 outcome ہو گئے تو یہاں پر ہمارے پاس value ہو جائے گی 6 upon 36 which is equals to 1 by 6 now next is product is 12 دیکھتے ہیں آپ پر friends کی 12 کو ہم کیسے break کر سکتے ہیں 12 کو break کرنے کا کئی طریقہ ہے 1 into 12 ہو سکتا ہے 2 into 6 ہو سکتا ہے 3 into 4 ہو سکتا ہے 4 into 3 ہو سکتا ہے 6 into 2 ہو سکتا ہے 12 into 1 ہو سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اوپر کے جو پہلا اور last one جو ہمارے پاس number ہے وہ کبھی بھی dice پہ نہیں آسکتا 12 dice پہ نہیں آسکتا تو اس کا مطلب ہمارے پاس جو possible values بچتی ہیں وہ values ہمارے پاس ہو جائیں گی 4 تو یہاں پر 4 upon 36 ہو جائے گا so the value is 4 upon 36 which is equals to 1 upon 9 and the last one is sum is a prime number جڑنے کے بعد جو sum آنا چاہیے وہ sum prime number کا آنا چاہیے تو یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں جو prime number ہمارے پاس ملے گا sum وہ کون کون سا ملے گا وہ پہلا تو ہم کو ملنے والا ہے 2 اس کا sum کریں گے تو 2 آئے گا اس کا sum کریں گے 3 آئے گا یہ بھی ہمارے پاس prime ہے 3 کے بعد اگلا prime 5 ہوتا ہے جو کی ہم کو یہاں دکھ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا prime اس کے بعد next time ہمارے پاس اگلا prime ہوتا ہے 7 تو یہ 7 ہم کو مل رہا ہے 7 کے بعد اگلا prime ہوتا ہے ہمارے پاس 11 ہم ان سب کو count کریں گے count کرنے کے بعد ہمارے پاس total جو outcome ملیں گے that outcome is equals to 15 upon 36 یہاں پر جو result آئے گا that is 15 upon 36 which is equals to 5 upon 12 اس طریقے سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں so friends this is all about the playing cards and dice یہ complete part تھا ہمارا جس کو ہم لوگوں نے solve کیا next اس کے علاوہ آپ کو practice کے لیے کچھ questions دیئے گئے ہیں اسے ویڈیو میں آگے آپ ان کو solve کریے گا اور اگر آپ کو کوئی query ہے تو آپ ہمیں call کر سکتے ہیں at 766-9969-188 پہ یا پھر آپ ہمیں mail کر سکتے ہیں edu hub at 766-9 at the rate gmail.com please like the video subscribe the channel and share the link for more lectures اگر آپ کی کوئی demand ہے کسی particular topic کے لیے تو آپ ہمیں comment box میں بتا سکتے ہیں ڈیو ڈیو